بسم اللہ الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ صبح نیند سے بیدار ہونے پر نیند اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور نعمت ہے نیند سے بیدار ہونا صبح میں آنکھیں کھولنا اور وقت پر جاگ جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک انام ہے بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑی ہے جو آگے آ رہی ہے چلیے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے سیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا الحمدلہ تمام تعریفیں اور شکر للہ ہی اللہ کے لئے ہے اللہ جس نے احیانا اس میں دو لفظ ہے احیان یعنی زندہ کیا اس نے زندگی دی نہ ہمیں ہم کو احیانا اس نے زندہ کیا ہمیں بعدما اماتنا بعد اس کے کہ اس نے موت دی ہمیں وَإِلَيْهِ النُشُور اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے چلیے اب اسے لفظ بلفظ سیکھتے ہیں بَعْدَ یعنی بَعْد بَعْدَ مَا بَعْدَ مَا دونوں کا مل کر ترجمہ ہوگا بعد میں یا اس کے بعد کے اماتنا اس میں بھی دو لفظ ہے مَاتا یعنی وہ مرا اماتا یعنی اس نے موت دی یا اس نے مار دیا نا ہم کو ہمیں اماتنا اس نے موت دی ہمیں یا اس نے ہمیں مار دیا اس لیے کہ نیند موت کی طرح ہے وَإِلَيْهِ وَا یعنی اور اِلَيْهِ اس کی طرف اس کی جانب اس کی طرف انشور نشور یعنی واپسی لوٹنا بعض لوگوں کی نیند کی حالت ہی میں موت ہو جاتی ہے اس لیے ہر دن اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے رات بھر کے نیند سے جاگنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن تحفے میں دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ نیند کے دوران بھی ہمارا دماغ کام کرتا رہتا ہے اور ہم آٹومیٹک کروٹے مدلتے رہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو ہم بالکل صحت مند تندرست ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کو فالج ہو گیا ہو یا جسم کے آزان کام کرنا بند کر دیا ہو ایک صحت مند کامیاب پرسکون اور خوشی والی زندگی کا راز یہ ہے کہ ہماری ہر صبح اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع ہو الحمدللہ سکون اور اتمنان اللہ کے ذکر ہی میں ہیں ہمارے دل خوشی اور اللہ کے شکر کے جذبات سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے جب ہم صبح میں نیند سے جاگے جب ہم اپنی صبح کا آغاز اس حالت میں کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن کامیاب گزرے گا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ ہر روز ہم بستر سے اٹھ کر اپنے روزانہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ سے ملنے کے لئے اللہ کی طرف لوٹے گا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ ہم ان الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنے کے شوق اور جذبے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالی سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس دن ہمیشہ کی کامیابی اور آپ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اٹھیں قرآن پڑھنے تجوید سیکھنے اور قرآن سمجھنے اسے متعلق ہمارے کورسز اور ون ٹو ون سیکھنے کے لئے برائے کرم وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ انڈرسٹینڈ خوران ڈاٹ کام جزاکم اللہ خیر